اب ہم جائیں گے سوال نمبر آٹھ پر سوال سوال نمبر نو پر جس میں کیا ہے دروس املاح پر دائرل لگائیں ہندی لبوں لہجے سے گریز کریں اور اپنی زبان پر دوجہ دیں ہندی لبوں لہجے سے گریز کریں گریز کا مطلب جی ہاں گریز کا مطلب کیا ہوتا ہے پرہیز کریں اور اپنی زمان پر دوجہ دیں ہماری زبان کیا ہے قومی زبان اردو ہے ہماری قومی زبان کیا ہے بچو اردو ہم کیا بولتے ہیں اردو بولتے ہیں کیا ہم ہندی بولتے ہیں جی نہیں ہم کیا کونسی زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان میں تو اب ہم سبال نمبر نو پہ جائیں درست املاح پر دائرہ لگائیں یہ کام آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے جس میں پہلا لفظ ہے گزل گاو زیلام گزل یا پھر غزل تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہوتا ہے غین سے غزل غین زیلام غزل اگلا لفظ ہے خراب قا خیرِ علیبِ قراب لفظ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خراب خیرِ علیبِ خراب تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہوتا ہے خراب اگلا لفظ ہے غلاب غاف لاملِ فلاب بے غلاب یا پھر غین لاملِ باہ بے غلاب غلاب لفظ ہوتا ہے کہ غلاب ہوتا ہے جی ہاں تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہوتا ہے بچو غلاب اگلا لفظ ہے ہمارا خان خیلیف خانون خان اور خان خا فلیف خانون خان یہ خا تو کھانے والا ہوتا ہے اور یہ خے کس کا ہوتا ہے خان تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہے اس نیم سابر بیٹا آپ بتائیں شاوش ہمارا صحیح لفظ کیا ہے خیلیف خانون خان ہمارا اگلا لفظ کیا ہے فانس فے لهں ہیں فانس لفظ ہوتا ہے کہ فانس پے لون سین فانس شماعہ بیٹا آپ بتائیں جی ہمارا فانس لفظ ہوتا ہے فانس یا پھر فانس کہ میں اس مشکل میں فانس گیا ہوں فانس ہوتا ہے کہ فانس شاباش کیا آپ دا ہے پے اور دو چشمی ہو فانس ہمارا اگلا لعظ کیا ہے خوباب خوباب لعظ ہوتا ہے کیا خوباب خانیا اظہر بیٹا آپ بتائیں ہمارا صحیح لعظ کیا ہوتا ہے جی ہاں خیبہ ہو علیوہ خواب خواب نہیں خواب ہمارا اگلا لعظ ہے خطر نا خی خیتویں رے نون نیف نا کاف ناک خطر ناک کے کاف دو چشمیے خطر خطر ناک یا خطر ناک تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہوگا بچو خطر ناک خیتویں رے خطر نون نیف نا کاف ناک خطر ناک یا پھر خطر خطر ناک تو ہمارا صحیح لفظ کیا ہے بچو جی ہاں ہمارا صحیح لفظ کیا ہے خطر ناک ہمارا اگلا لفظ ہے خاس خاس لفظ ہوتے ہیں خاص خیلی خاص سواد خاص خاص ہمارا صحیح لفظ کیا ہوتا ہے خاص خیلی خاص سواد خاص خط بی خیتویں بیچو بی بی خط بی یا ہوتا ہے ہمارا لفظ ہوتا ہے خیت خبیتی خبتی خبتی یا خط بی تو ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے خط بی خیتویں خط بی چھتے بی خط بی اگلا لفظ ہمارا پھے ہی لام پھل اور فی لام فل ہمارا صحیح لفظ کیا ہوتا ہے پھل کھانے والا پھل امید ہے سوال نمبر نو آپ کو کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی اب ہم جائیں گے سوال نمبر یارہ میں جن میں آپ نے جن الفاظ پر دائرہ ہیں ان کے متضاد لکھیں اور جملے دوبارہ لکھیں ہم نے ان کے کیا لکھنے ہیں متضاد جن الفاظ پر دائرہ ہیں ان کے متضاد لکھیں سوال نمبر یارہ جن الفاظ پر دائرہ ہے ان کے متضاد لکھیں متضاد کیا ہوتا ہے بچو شاہد باش متضاد کیا ہوتا ہے اولٹ متضاد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اولٹ کہ ہم نے ان کے کیا لکھنے ہیں اولٹ لکھنے ہیں جن الفاظ پر دائرہ ہے اب پہلے جنہوں ہوتے ہیں اسمان پر سیاہ بادل چھا رہی ہیں سیاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سینگ یہ یا ہیسیا سیاہ کا مطلب کیا تھا بچو کالے یا پھر کالا تو کالے کا اولٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جس رنگ کا ہمارے یہ تختہ سفید ہے تو سیاہ کا اولٹ کیا ہوگا سیاہ کا اولٹ کیا ہوگا سفید سین فید یہ دال سفید اس کے بعد اگلہ چھوڑا ہے انگور کھٹے ہیں انگور کھٹے ہیں کھٹے کھا کھٹے کھٹی چیزہ ہمیں کھاتے ہیں تو ہمارے پھل کیا ہوں گے میٹھے کھٹے کا اولٹ کیا ہوتا ہے می میم یہ می تھے بڑھے میٹھے جمعہ نمبر تین شجاہ ایک مصوم بچہ ہے مصوم میم آئیم ما سوار باؤ میم مصوم شجاہ ایک مصوم بچہ ہے تو مصوم کون ہوتے ہیں کھٹے کا مطلب ہوتا ہے کڑوے کافڑے کڑو بڑھے لے کھٹے کا مطلب ہوتا ہے کڑوے اور کڑوے کا اونٹ کیا ہوں گا میٹھے مصوم جس میں مصوم کا مطلب ہوتا ہے مصوم جس میں کوئی برائی نہ ہو وہ کیا ہوتے ہیں مصوم اور مصوم کا اونٹ کیا ہوگا چلاک چھوٹھا لامنی فلا کا چلاک چوتھا لفظ ہے ہمارا حفیظ صاحب بڑے سیانے ہیں تو سیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اکل مند سیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائین کا افلام اکل میروند دال بند اکل مند کیا مطلب ہوتا ہے سیانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اکل مند یا پھر سمجھ دار تو سیانے کا کیا ہوتا ہے بے بکوف اس میں تو اکل ہی نہیں ہوتا ہے پانچ مند جنہاں کیا ہے چوڑ سپاہی کے پیچھے بابا چوڑ سپاہی چوڑ کے پیچھے بابا تو سپاہی چوڑ کے پیچھے چوڑ کون ہوتا ہے اسے چوری کی ہوتی ہے تو چوڑ کا کیا بنے گا بے کسور بے کاف سواد باہورے بے کسور اور چھٹا ہے جہدار میرا دوست ہے تو دوست کا اُڑ کیا ہوگا دشمن دوست کا اُڑ کیا ہوگا دشمن امید ہے آپ کو سوال نمبر چھے آٹھ نو اور یارہ کمی میں کوئی بھی مشکل پیچھتے ہیں آئے ہوگی اب ہمارا آخری کام جس میں کیا ہے بارش کے موسم آپ کو کیسا لگتا ہے بے ہی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر میں اپنے بارے میں لکھوں گی تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے ہاں بارش کے بعد کچھ مسائل بھی پیدا ہوتی یہ تو بات سچ ہے اگر آپ کو بارش کے بعد تو واقعی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں چند جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف کاپی میں لکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ چار جملوں چار جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف لکھنا ہے صرف اور صرف چار جملوں پر مشتمل کہ پہلی جملوں میں آپ بتائیں گے کہ مجھے مبارش کا موسم بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لکھیں گے اگر اچھا نہیں لکھتا تو آپ لوگ نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی پر مکیاں مچھر ہو جاتے ہیں کیچڑ ہوتا ہے تو آپ اس چیز کے بارے میں بھی کہ یہ یہ کام ہوتے ہیں بارش جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو سلاب آتے ہیں گھر بہت جاتے ہیں لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے آپ اس چار پانچ آپ اس چیز کے بارے میں کہ بارش کے بعد مسائل کے بارے میں اسے پانچ سے چھے جمل چار سے پانچ جملے لکھیں گے اور گوگل کلاسوں پر سینڈ کر دیں گے اگر پھر بھی آپ کو اپنا آپ کے دی ہوئی ہے سائیمنٹ کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش ہے تو آپ گوگل کلاسوں پر یا ورسائپ پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن بار وقت اپنا کام مکمل کر لیں تاکہ جب آپ دوبارہ سے سکول آئیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ مس ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ